اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنا چینل علموالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دوستو ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے لئے آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ میرے لئے دعا ضرور کر دیجئے گا آج آپ کے لئے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آیا ہوں جو میں نے ابھی خود چند دن پہلے اس کو آزمایا ہے تکلیف دے درد سے پھوری نجات کے لئے آپ کی چھوٹا سا عمل کریں گے جسم کے کسی بھی حصے میں درد اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ یہ عمل دور کریں صرف تین الفاظ ہیں اور تین الفاظ کے پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ فالعزیز اللہ کے حکم سے آپ کا درد رفو شکر ہو جائے گا دوستو ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب کچھ ایسے درد یا ایسی تکالیف انسان کو برداشت کرنی بڑھتی ہیں اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی دیا ہے تو یہ حل میں آج آپ کو دینے والا ہوں دوستو یہ دل کا درد ہو گردے کا درد ہو کان میں درد ہو بازو میں درد ہو ٹاغوں میں درد ہو گردے میں اگر پتری بھی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو اور سب سے جو خطرناک درد ہے وہ اپینڈیکس کا درد ہے اگر وہ ہے اس کے لئے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو دانت یا دار کا درد اس میں بھی انسان بہت تکلیف برداشت کرتا ہے اس کے لئے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو سر میں درد بعض وقت انسان کے ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سر پھٹ جائے گا اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو گویا جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد محسوس ہو رہا ہے تو اس کو پڑھیں اور دم کریں انشاءاللہ فوری درد ختم کرے گا اور آپ کو تکلیف سے نجات دے گا کرنا آپ نے یہ ہے اول آخر تین بار آپ بروشریف پڑھیں گے بروشریف کوئی سا بھی پڑھ لیں لیکن اگر آپ درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ سب سے افضل ہے اور اس کے بعد جب پہلے آپ تین مرتبہ درودِ پاک پڑھ چکیں گے تو اس کے بعد گیارہ بار یہ کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے سے تین الفاظ ہیں یہ آپ پڑھیں اور میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کلمات یہ ہیں اللہم انتل باسطو اللہم انتل باسطو اللہم انتل باسطو یہ میں آپ کو لکر بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے پڑھنا بھی آسان ہو جائے پڑھ کے بھی میں نے سنا دیا ہے اور جب یہ گیارہ مرتبہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ تین مرتبہ درودِ پاک پڑھیں ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت درد کو ختم کرنے کی ہوگی کہ یا اللہ میرا یہ درد ختم ہو جائے کیونکہ تصور بھی آپ کو وہی رکھنا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ اپنے اس جگہ پہ جہاں آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے پھوک بار سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے ورنہ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں مثال کے طور پر آپ کے کمر میں درد ہے آپ یہ الفاظ یہ عمل اسی طرح کریں جیسے میں نے بتایا ہے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنی کمر پہ اپنے ہاتھوں کو پھیریں تاکہ اس جگہ پہ درد والی جگہ پہ آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اس طریقے سے آپ اس میں کر سکتے ہیں تاؤں گوں میں درد گھٹنوں میں درد بغیرہ جیسے ہوتا ہے تو آپ پڑھیں اس پہ تو آپ گھٹنوں پہ تو آپ ڈائریکٹ بھی پھوک مار سکتے ہو لیکن ہاتھوں پہ دم کر کے اگر گھٹنوں پہ آپ پھیریں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے بھی فائدہ ہوگا اور اگر گھٹنوں میں درد ہے تو آپ کسی تیل پر بھی اس کو دم کر کے تیل سے بھی مالش کر سکتے ہو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا دوستو یہ میں نے آزمایا ہے میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے آپ یہ ضرور کریں اگر آپ کو جسم میں کہیں بھی گھرد محسوس ہوتا ہے جو بھی شدید قسم کا درد ہوتا ہے آپ اس کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا میرے لئے دوستو دعا کیجئے گا کہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتا رہوں اور آپ کو وضائف اور عملیات بتاتا رہوں اب اجاز چاہتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں جلد 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 ملتے ہیں موسیقی